بعض اوقات بڑی تمبھی کی جاتی ہے مقدار کے حوالے سے تعداد کے حوالے سے کہ یہ عدد یا یہ آپ نے ورد اتنی دفعہ کرنا ہے 99, 50, 30 اگر وہ بڑھ جائے یا کم ہو جائے مطلب جب سپیسیفکلی کہا جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے پھر جی فرق پڑتا ہے جب آپ کا نالج کم ہو کیونکہ ہمیں ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان اور مرد عورت پر فرض ہے ایکولینٹ ہو گیا ہے نماز کے فرض کیا گیا ہے ہمارے پر سنتوں میں نہیں رکھا ہوا اور جب ہم اس میں کتاہی کریں گے تو ہمارے سروں پہ وہ لوگ نافذ ہوں گے جو ہمیں یہ بتائیں گے کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے آرڈر ہم کریں گے کہ کتنا پڑھنا ہے اور آپ کے نام کے حساب سے آپ کو کتنی اجازت تو وہ لوگ ہمارے سروں پہ سوار ہوں گے اور ہمیں اوہام میں داخل کریں گے اور ہمیں ٹراما زیں گے اور ہم ڈرے ہوئے اللہ کے معاملے میں چلیں گے اور بار بار ان کے پاس جا گے دیکھیں انگلیش میں ان کو وچ ڈاکٹرز کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ تربیت ہو رہی ہے پروفیس صاحب ہیں میرے استاد اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو شعور دے رہے ہیں کہ اللہ کوئی میں تو نہیں آگیا نیا ایک وقت آئے گا جب مسلمان موڈن ہو جائے گا اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے کوٹ پینٹ پیننا ہوا ہوئے اور آپ گاڑی میں سے نکلے ہیں اور آپ کے کان میں بلو ٹوٹ لگا ہوا ہے اور آپ کے ہاتھ میں تصویح چال رہی ہے اگر آپ اس بیلنس پہ ہیں اگر آپ اس بیلنس پہ ہیں کہ آپ کی نماز خزا نہیں ہے اگر آپ اس بیلنس پہ ہیں کہ آپ قرآن پڑھ کے نکلے ہیں گھر سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی ایک کہانی شروع کر دی ہے اب اس کے لیے کیا چادریں لینی اور جا کے درباروں پہ بیٹھنا اور ڈاکٹرز کے پاس جانا سپیچول ڈاکٹرز کے پاس جانا دیکھیں ہم لوگ اتنی بڑی ٹریجڈی کا شکار ہیں کہ ایم بی بی ایس بندہ ہوگا ابھی لوگ بڑا سفیت اراز کریں گے ایم بی بی ایس بندہ ہوگا اور اپنے سے نالج میں ایک پتہ نہیں کہاں پر گرے ہوئے آدمی کے گھٹنوں میں جا کے بیٹھ جائے گا میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے کس چیز کا ڈارک ہے میں اللہ کو یاد نہیں کر سکتا مجھے اس چیز کے لیے کسی کی اجازت درکار ہے کہ میں نے قرآن کھولنا ہے علم درکار ہے استاد کی اپنی جگہ ہے جب علج جاؤ تو جایا کرو راستخون کے پاس مجھے آرڈر ہے جہاں پہ علجن آئے گی میں جاؤں گا تو اب جانے کے کونسیپٹ چینج ہو گئے ہیں سر اب کون کرے گا سفر اور کون جائے گا پیدل دلی میں اور کون جائے گا انٹھوں پہ بیٹھ کر اب تو یوٹیوب پہ نالج کی ہوم ڈیوری لگی ہوئی ہے اتنا آسان دور ہے کہ آپ کوئیسٹن ٹائپ کریں اور آپ آپ اپٹیمائز ہو کے اپنے نالج پہنچیں گے دس بارہ لوگوں کو سنیں انالائز کریں آپ سچ تک پہنچیں گے اتنے بھی بھی اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ ہاں پھر کچھ چیز ہوتی ہے کہ استاد سے محبت ہوتی ہے آدمی کے تعلقات ہوتے ہیں ہماری نیچر ہے ہم ریچولز کرتے ہیں سیلیبریٹ کرنا جائے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں لیکن میں ایک ایسے استاد کے پاس جاؤں جو مجھے یہ کہے کہ ناصری افتخار ایک سو کیارہ بار اگر لحولہ والا قوت پڑھو گے تو میرے کان کھڑے ہوتے ہیں اور میں اس سے پوچھتا ہوں کیا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے بتا رہا ہے کہ میں غیب پہ خبردان ہوں میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتھارٹی ہے کہ تم اتنی بار یہ پڑھو گے تو تمہارے بچے نے جو لف میں رکھا گھر میں رولہ ڈالا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا کیسے ختم ہو جائے گا اور یہ اصول چلتا ہے جوہے کے رول پہ میں اس بات کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں گیمبلنگ ہوتا ہے اس کو گیمبل کرتے ہیں لوگ میں ایک کونمن بن کے بیٹھ گیا اور آپ میرے پاس آئے دس بارہ بندے آئے میں نے ویکی سلوشننگ اس کو کہتے ہیں ویکی سلوشنن دے رہا ہوں جو میرا ڈیمیج سا نالج ہے وہ میں اللہ کے باسے ایسے پڑھ لو ایسے ہو جائے گا ایسے پڑھ لو مجھ دو دن ہی زندیز ہے پڑھ لو ایسے تویز ڈال دی ہے فلان کر دی تو سو لوگ جب مجھ سے جائیں گے نا تو نیچرل سیلیکشن میں بیس پچیس لوگوں کا کام ہوئی جانا ہے ان بیچ پر وہ بیس پچیس لوگ مارکیٹر ہیں میرے ان کے گلے میں میرا ڈھول پڑ گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں گمراہ کر دی ہے جب آپ کسی کے پاس چلے جاتے ہیں نجومی ہو گیا پامسٹ ہو گیا کوئی تویز کرنے والا جب ایک بار آپ چلے گئے تو آپ نے گروی رکھ دی ہے اپنا آپ اللہ کیا کرے گا کہ اس میں سو بندوں میں سے بیس تیس بندوں کے کام کر رہے گا اس میں ویسے بھی کر نہیں تھے سبر کرتے تو ہوئی جانا تھا دعا کرتے تو ہو نہیں تھا تو جب وہ ہوا تو اب کیا کریں گے کہ سو دو سو بندے کو آگے مارکٹ کریں گے کہ ہمارا کام وہاں سے ہوئے اور اگلی بار اس کے پاس چار سو بندہ آئے گا اور ملٹیپکلیشن کا رول چال جائے گا اب ایک بندے کے پاس ڈیلی پانچ ہزار بندہ آ رہا ہے اس کو کیا پرواہ ہے کہ کون مرتا ہے کون جیتا ہے پانچ ہزار میں سے پانچ پانچ سو بندے نے اس کا مارکٹر ڈیلی بنتے جانا ہے اور اروج آتا ہی جانا ہے اور یوں یہ گمراہی کی داستان طویر ہوتی چلی جاتی ہے لیکن اب ایک کنفیوزن نہیں کریئٹ ہوئی ہے ناصر صاحب وہ یہ ہے کہ ایک سائٹ پہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تسبیح کا ہونا پڑھنا یہ ٹھیک ہے آپ کریں یہ آپ کی زندگی میں اس کا بڑا کردار ہے اور در سائٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تسبیح لینا کسی سے ٹھیک ہے اور تسبیح لینے سے مراد یہ کہ کوئی آپ کو کہے کہ یہ تسبیح پڑھو اور یہ ٹھیک نہیں ہے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رائٹ پرسن رائٹ پرسن دیکھیں میری کسی بھی بات کو سٹیٹک ریالیٹی کے طور پر اگر لیں گے تو وہ علیہ دہ سے کنفیوزن بن جائے گی ہمیں اللہ نے اکل دی ہے جو لوگ بھی یہ بات سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جب ان کے پاس یہ نالیج آیا ہے تو وہ انالیز نہیں ہوگا تو اس کا انتخاب کیسے کریں دیر آر فیکٹرز اس بندے کا نالیج ہونا چاہیے اس بندے کی کوئی کتاب ہونی چاہیے اس بندے کا ایک بیک گراؤنڈ ہوگا آپ یوں ہی تو نہیں جائیں گے آپ اچانک کیوں جائیں گے میری اگر ویڈیوز پڑھی ہیں میری کوئی بک ہے so there is a background history is working میں فنکشن میں ہو نا آپ میری چیزوں کو پہلے پڑھیں گے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ رسکی ہے تو آپ نہ جائیں اور اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ چلے جائیں اچھا ویسے بھی چلے جائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو غلط بات نامل کریں کس نے فورس کیا اصل بات یہ ہوتی ہے کہ تسبیح کئی طریقے سے بتائی جاتی ہے اب میرے استاد بتاتے ہیں سارا دن بتاتے ہیں تسبیح ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فراست بخشی ہے کہ وہ آپ کا نام پوچھیں گے اور وہ instantly اللہ تعالیٰ نے ان کا اچھا ایک اور چیز ہے وہ بڑی اہم ہے کہ ناصر صاحب تسبیح لے لی تسبیح کا نقصان کیا ہو سکتا ہے مطلب اگر فرض کریں کہ ایک شخص کی required تسبیح جو تھی وہ یا غنیوں ہے وہ یا سلاموں پڑھنا شروع ہو گیا مثال لے لیں تو کیا فرق پڑتا ہے کس چیز سے مطلب اس سے اس کا کوئی نقصان کاؤنٹنگ کی بات کر رہے ہیں کاؤنٹنگ کی بات نہیں مطلب ایک relevant تسبیح نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے لیکن desire results نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے تو پھر تو کچھ بھی پڑھ لیں کچھ بھی پڑھ لیں میں نے آپ کو یہی تو کہا ہے کہ اللہ پڑھاتا ہی وہ یہ جو آپ کے لیے ہوتا ہے جب آپ mode of selection میں جاتے ہیں تو آپ کا پورا psychological structure حرکت میں آ جاتا ہے شاکلہ اور اللہ جو آپ کے مقدر میں کیا ہے وہ ہی آپ پڑھیں گے نا تو conclude یہ ہوا کہ جو آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ consistent ہیں تو وہ impact create ہوگا اچھے استاد کے پاس جانا beneficial ہے recommended ہے recommended ہے لیکن اگر استاد available نہیں ہے میرا تو question یہ ہے اچھا استاد بھی تو question ہے نا سر ڈھوڑنا پڑے گا responsibility of the seeker ایسے کیسے تلاش کیا جائے آپ نے تو کیوں گے اس کا ایک process ہے جی logical ہے جیسے اللہ کو تلاش کیا جاتا ہے ایسی کیا جاتا ہے مارکھانی پڑھتی ہے experiences ہوتے ہیں کتاب پڑھنی پڑھتی ہے علم کو بڑھانا پڑھتا ہے perception enhance کرنی پڑھتی ہے دھوکہ کھانے کے بعد اکل روشن ہوتی ہے اور ایک دھوکے کو بار بار نہیں کھایا جاتا ہمیں بتایا گیا کہ ایک سراغ سے دو بار نہ ڈسے جانا اگر ہم دو بار بھی چلیں ڈسے گئے تیسری بار تو نہیں چلیں اتنا تو نہ کریں اب اگر آپ بار بار ایک ہی لوپ میں چلتے چلے جا رہے ہیں استاد ڈھونڈے گی اگر دیکھیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی نے یہ announce کر دیا کہ یا اللہ میں تیرے ساتھ ہوں میں سچ کے ساتھ چلوں گا وہ کسی کلٹ میں نہیں جا سکتا کسی سیکٹ میں نہیں اگر چلا بھی جائے گا تو نکلے گا وہاں سے باہر اگر اس کے اندر اخلاص کاؤنٹ ہوتا ہے سر ایٹ ڈی اینڈ اب دیکھیں نا جس نے یہ کتابیں نہیں پڑی ہوئیں جس نے یہ انگریزیاں اور یہ سارا کچھ یہ مراقبے اور چلے اور یہ نہیں پڑے اور اس کے پاس پروفیسر بھی نہیں اچھا فرض کر لیں میری جیسے بندے کی ویڈیو بھی نہیں ہے موبائل ہی نہیں ہے گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے وہ بندہ کہاں جائے گا اتنا علم تو دیا گیا ہے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب ہم بہانہ کریں گے کیا مطلب ان کھڑے ہو کے کہ یا اللہ بات سمجھ نہیں آئی تو اب اگر دوبارہ چانس ہے یا توبہ قبول کا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا اتنی عمر نہیں دیے گئے تھے کہ جو بات کو سمجھنا چاہتا وہ سمجھ لیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیس پینتی سال کا جو بندہ ہو گیا ہے وہ پڑھا لکھا ہے یا انپڑھا ہے اس کو ایک بات سمجھ آگئی ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا میں نے ظلم نہیں کرنا میں نے کسی کا حق نہیں مارنا تو سچا ہو جائے ایک موچی بیٹھا ہوا ہے وہ جوتے گانٹ رہے اپنا کام کریں مانداری سے پانچ نمازیں پڑھ لیں نئی تصویحوں کا کسی نے بتایا نا کریں ایک چیز لاعلمی میں رہ گیا تو اللہ نے اس پہ کیا ہی نہیں نا یہ کونسا کوئی فرض تھا بس یہ ہے کہ اپنے بی بی بچوں کا وفادار رہے اور کسی کو زخم نہ دے تو وہ اللہ کا دوست ہے عزیزہ بردستی